مقاید صاحب یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی میں یہ تو بتائے گا پرویز لائی صاحب بڑے تھنڈے تھنڈے چل رہا ہے کہتے ہیں کھرا اور سچا لیڈر خان صاحب جیسا کوئی ہے ہی نہیں خان صاحب جو ہیں وہ ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کی طرف سے عدم اعتماد کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے ان دونوں کی بیچ میں کیا چل رہا ہے سب سے پہلے تو مجھے آپ سے آج یہ پوچھنا ہے دوستی کے دشمنی ہے کیا ہے یہ صورتحال یہ ہے کہ جب آپس میں اعتماد کا فقدان ہو جائے تو کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی چاہے وہ پارٹی ہو چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ کاروبار ہو کوئی بھی چیز ہو جب آپس میں دلوں میں کھوٹ آ جاتا ہے تو پھر معاملہ جاتا آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں جو کل جلاس ہوا زمان پاک میں وہاں پر جو کچھ ہوا پوری اندرونی کہانی تو نہیں نکلی ہے باہر لیکن دو تین باتیں جو آگئی ہیں باہر اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ہے پرویز الہی صاحب پر کہ وہ اور ان کے بیٹے نے پچیس ارب روپے کے قریب کرپشن کی ہے یہ اس قدر خوفناک بیان ہے کہ لوگوں کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ جناب جب آپ کی نیاک کے نیچے آپ کی پارٹی کے ساتھ الائی چیف میسٹری سب کچھ کر رہا تھا تو آپ سوئے ہوئے تھے کیا آپ اس میں حصہ دار ہیں یہ سوال اٹھ رہے ہیں اٹھنے چاہیے ہیں اور اٹھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بھی بہت گیپ ہے اس میں کیونکہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق اسمبلی تعلیل کرنے پر تو نہ آمادہ دکھائی دیتے ہیں اور نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلے کا حال ہے تو یہ ہو گیا اعتماد کا فقدان دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اور خاص طور سے پنجاب کی اسمبلی میں ہو رہا ہے اس کے اندر اور باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا شگون نہیں ہے اسی کی بنیاد پر غالباً آزرانہ سناولان جس کا آپ نے حوالہ دیا یہ کہا کہ آپ گورنر راج جو ہے یا گورنر رول جس کو کہتے ہیں وہ لگانے کی بات کا آپشنز بھی استعمال ہو سکتا ہے کیوں وہ ایسا اس کا تذکہ ضروری ہے جب آپ فیڈلل منسٹر کو پرائم منسٹر کے یعنی سپیشل اسسٹنٹ کو اسمبلی میں داخلے سے روکیں گے تو there is something terribly wrong یہ ہوتا نہیں ہے اب کل کو آپ سنیں کہ ایک نیشنل اسمبلی میں کوئی ایم پی اے نہیں گھس سکتا یا پنجاب کا چیف مسٹر نہیں آ سکتا وہاں یہ بہت اچھی بات ہے انٹریجر مسٹر کو کس خاتے میں روکا ہے آپ نے کہ وہ اپنی پارلیمنٹی پارٹی کے اجلاس میں آ رہا تھا تو کل آپ کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا کیا لوجک کیا تھی وہ جو کچھ جا کے عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں خود تو نہیں ہے نا وہاں پر وہ اس پر hapazardly فیصلے ہو رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر ہم مار بھگائیں گے opposition کو مار بھگانا ان کے بس کی بلکل بھی نہیں ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ان کی اپنی حکومت بہت فرجائل ہے جس بندے کے اوپر بیٹھے اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ کیا خیالات ہیں آج کل top leadership کے جب آپ اتنی vulnerable position میں ہوتے ہیں اور پھر آپ tougher stand لینا شروع کر دیں تو یہ دو باتیں کبھی ایک ساتھ چلی نہیں ہیں دیکھئے ایک مزارش یہ ہے دو دن باتیں جو ہے جس کی وجہ سے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے وہ ایک اعتماد کا vote لینا چاہیے میں حوالہ دوں گا آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے ساتھ ایک اضافی نوٹ لگا ہوا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ آپ جو بھی اجلاس ہوگا سب سے پہلا اس میں اعتماد کا vote لیں گے اور ان کی طرف سے بھی تو کہا گیا تھا اعتماد کا vote لیں گے پھر ہم سمبلیاں تحلیل کریں گے پورا لاہعمل تھا کریکٹ بلکل ٹھیک ہے کون جا رہا ہے اس سے پیچھے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حصد عمر صاحب کے کچھ اوری statements آ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں لیں گے صورتہ علیہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ جو contradictory بیانات ہیں یہ desperation کی نشان نہیں کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رینکس میں desperation ہے دیکھئے محمد ملک احمد خان صاحب جو ہے جو spokesperson ہے وزیراعظم کے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم لاہور آئی کوٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں اس لئے کہ اگر اس کی implementation ہی نہیں ہونی later and spirit تو اس کا ایک پارٹ کیوں مانا جائے وہ logic یہ دیتے ہیں کہ آپ اس طرح سے گورنر کے افتیار کو سلپ کر رہے ہیں اب ہوگا کیا لاہور آئی کوٹ کے فیصلے کے اوپر بھی اب لوگوں کے social media جو ہے وہ صرف عمران خان کی favor میں strong نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کون کس کا رشتہ دار ہے کون کس کا دماد ہے کون کس کا سمدھی ہے کون کہاں منسٹر رینڈ وغیرہ وغیرہ تو جو اس طرح کے فیصلے یک طرفہ آ رہے ہیں اس کا اب لوگ جواز ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں اب جلدی آپ دیکھیں گے کہ نام لیا جائیں گے آپ کو یاد ہے نا پہلے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ حرکت ہوئی تھی کہ جس جج نے ان کے خلاف فیصلہ کیا اس کو تصویروں کو جوتیاں پڑ رہی ہیں اس کے اوپر اس قطر گند اچھالا جالا ہے سوشل میڈیا میں یہی سٹیٹیجی اب دوسری پارٹی اپنا لے گی جو کہ اچھا شگون نہیں ہے عدلیہ کے بارے میں اتنا انگارڈڈ ایٹیچوڈ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے میں اس کے حق میں نہیں ہوں نہ اس کو کسی طرح سے انڈورس کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو تو سب سے پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی ڈیفنسیو پر ہے اس لیے کہ ان نہ ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے ہیں نہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل کرا سکے ہیں تو ایک عام تاثر یہ اوبر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفت کمزور ہو رہی ہے صورتحال پر یہ میں نے تاثر کی بات کی ہے میں آثورٹی سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب ہوگا کیا اب یہاں پر سارے جو پلئر ہیں گیم کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں پنجاب میں پنجاب کے بارے میں ہم اپنے پروگرام میں کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے سب سے زیادہ بڑی اسمبلی ہے سب سے زیادہ اس کے وسائل ہیں اس لیے یہاں پر فوکس ہوتا ہے اور جو بھی پارٹی پنجاب میں بہتر پرفارم کرتی ہے وہ ہی سینٹر میں حکومت بناتی ہے یہ بھی ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں بخائی صاحب یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے دیکھیں پچیس ارب روپے کی کرپشن کا اگر خان صاحب یہ ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی ساکھ کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرویزلائی اور عمران خان کے ساتھ دن کتنے رہ گئے ہیں کیونکہ یہ تو بالکل نفی ہے خان صاحب کے بیانیے کی جو کہہ رہے ہیں چورڈ ڈاکو لٹیروں کے ساتھ وہ نہیں بیٹھیں گے وہ نہیں بیٹھتے ہیں وہ نہیں بات کرنا چاہتے تو پھر وہ پنجاب میں کس طرح سے بیٹھے ہیں پھر لوگ ان سے سوال کرنا شروع ہو جائیں گے میرے خیال سے اگر آپ مجھ پر چھوڑے کتنے دن رہ گئے ہیں تو میں تو نہیں یہ سوال کروں گا اس لیے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس نے کس کو کہا تھا جلدی سے بتا دیں سامین کو جلدی سے پلیس ڈونٹ ٹیک ٹائم کس نے کہا تھا صحیح ہے آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اشارے کی بات نہیں عمران خان نے پرویز الہی کو کہا تھا ہاں بلکل کہا تھا صحیح ہے لیکن وہ ساتھ بیٹھے میں نہیں ساتھ نہیں بیٹھے میں چیف منسٹر پنجاب کے چیف منسٹر نے ٹھیک ہے تو اب اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اعتماد نہیں رہا تو کونسی بات کا اعتبار کس وقت کرے آپ گرافز میں بولتے ہیں صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں یہ ہی اس کی ڈپکشن ہے لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی میں نے جیسے کہا تھا کہ جو کچھ آج اسمبلی کے باہر ہوا یہ اچھا شکر نہیں ہے یہ رانہ صاحب کی گاڑی کے اوپر جوتا پھینکا گیا یہ وہ چیزیں ہیں جو دانستہ اس لیے کرائی جاتی ہیں کہ سیویلین رول ختم ہو جائے ملک سے اب میں اس سے آگے ابھی نہیں جاؤں گا لیکن آپ کو دلیلیں ملیں گی اس بات کی اس کے آگے کی تصویر تو بہت خطرناک ہوتی ہے خوفناک تصویر ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے بچائے اب خانس اب ایک اور چیز یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اب وہ اتنا آوویس کھل کے نہیں بول سکتے کیونکہ خان صاحب کے چیف منسٹر ہیں پرویز الائی صاحب یہ جو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے کہتے ہیں کہ پرویز الائی صاحب نے کوئی نہیں کرنی اسمبلیان تعلیل پرویز الائی صاحب ایک لائن لے کر چل رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا اس معاملے کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے ڈیلے کیا جا اور پھر ایک ایسا پوائنٹ آج ہے جس کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں کہ پھر تو اسمبلیان توڑنا ممکن ہی نہیں ہوگا پھر پرویز الائی صاحب کہا دیں گے خان صاحب آپ کیا کریں آپ تو یہ تو ٹوٹ ہی نہیں سکتی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی پرویز الائی صاحب جو ہیں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اب کہتی ہے کم از کم پوسٹرنگ یہ ہے کہ جناب ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پرویز الائی صاحب کے دل سے اسٹیبلشمنٹ کی محبت کم ہو گئی ہے آچھا ٹھیک ہے وہ ان کے پارٹی کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہے اس کے اوپر سب جانتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ لیکن بخائی صاحب ایک سوال ہے یہ ذرا بہو والا سوال ہے آپ کو جنونی لگتا ہے کہ ان کا کوئی جو ہے وہ پولٹک سے لینا دینا نہیں ہے جس طرح وہ کہتے ہیں اور پھر کوئی ایک ٹلٹ تو ہوتا نا کہ آپ ایک طرف ذرا تھوڑا ٹلٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ اس طرف ٹلٹ کرتی ہے کہ اسمبلی ابھی نہ ٹوٹے اور سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے یہ تو آپ نے پرویز علی صاحب کے ساتھ بات جوڑ دیا نا یا جڑ گئی ہے لیکن مطالبہ کون کر رہا ہے چیخ چیخ کے کون رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آئیں میری مد کریں خان صاحب تو پھر اگر وہ آ جائیں اگر وہ آج تو کس کے اوپر الزام جائے گا باقیدہ ایک دفعہ نہیں جتنی دفعہ وہ قوم سے خطاب فرما رہے ہیں اس میں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ انٹرفیر کریں مجھے واپس لائیں تو یہ سب کچھ ہم سن رہے ہیں آپ بھی سن رہی ہیں میں بھی سن رہا ہوں